درخواہ سے تشریف رکھیں بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جائیں ہمارے ہی ساتھی ہیں ہمارے ہی علقہ ہے تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم موقف ساتھ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلت القدر عند الحجر الاسود او کما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام بایوب زرگو اور دوستو یہ امت خیر امت ہے کیونکہ اس امت کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے جیسے ہر زمانے میں اللہ تعالی نبیوں کا انتخاف فرمایا ساری انسانیت میں سے نبیوں کا انتخاف ہوا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری جو نبیوں سے نبیوں منتقل ہو رہی تھی اللہ نے یہ ذمہ داری نبیوں سے امت منتقل فرما دی اب تک جو کام نبی کیا کرتے تھے اب وہ ذمہ داری وہ کام وہ اس امت کے ذمہ ہیں اپنی ذات سے اللہ کے دین پہ چلنا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طلب بلانا ہے اس لئے یہ امت خیر امت ہے اپنی ذات سے پورے دین پہ چلنا یہ کافی نہیں ہے اللہ تعالی نے سور عصر میں زمانے قسم خواہ کر یہ بات فرمائی کہ امت خسارے سے بچ نہیں سکتی نکل نہیں سکتی جب تک چار کام نہ کریں ایمان عامل صالحہ تواصب الحق تواصب الصبر نجات کے لئے صرف دو عامل نہیں ہیں بلکہ نجات کے لئے ان چاروں عامل پر امت کو آنا ہوگا اس لئے جب یہ امت دعوت پر آ جائے گی تو اللہ کے طرف سے اس امت کی دسرت ہوگی اور جب اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ تعالی اپنی مدد سے سارے کام بنائیں گے مولیوس صلی اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے اگر امت دعوت عبادت کو جمع کیے بغیر باطل سے مقابلہ کرے گی تو یہ مادے کا مادے سے مقابلہ ہوگا پھر امت ناکام ہو جائے گی اور اگر دعوت عبادت کو جمع کر لیا اور دعوت عبادت کو جمع کیا اب مقابلہ باطل آئے گا تو اللہ تعالی اس کے مقابلے میں خود آ دیں گے یہ ہر زمانے میں ہوا اس لئے ہر زمانے کا معمول ہے نبی آئے دعوت آئی دین آیا اور جب دین کی محنت پر نبی امت کو بلاتے رہے اور محنت امت میں کرتے رہے اور امت کو دین پر آمادہ کرتے رہے اب مقابلہ باطل آیا ہے تو جوک کا کتنا ہی بڑا باطل کیا نہ ہو چاہ فیرون کی شکل میں ہو نبی آئے دین کی شکل میں ہو اللہ نے سب کو ختم کیا یہ امت کی اس وقت ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں جہاں مردوں پر محنت ہے کہ گش ملاقاتے کر کے مسجد کے اطراف ماحول بنائیں سیرودہ کے محنت کی ذریعے سے اطراف کا ماحول بنائیں چلے چار مہینوں کے ذریعے صوبوں کا اور ملک کے اطراف کا ماحول بنائیں اور پھر پانچ مہینے کے راستے سے ملکوں کا ماحول بنائیں وہیں ایک ذمہ داری اپنے اس محنت کے اندر گھر کی عورتوں کو لے کر چلنا ہے اس سے غافل نہ ہو بڑا طبقہ ہے امت کا مردوں سے زیادہ دنیا میں عورتیں ہیں عورتوں سے زیادہ دنیا بچے ہیں اگر عورتیں محنت پر نہیں ہیں اور عورتوں کا ذہن محنت کا نہیں ہے دین کا نہیں ہے تو پھر آپ دین کی محنت میں آگے نہیں بڑھ سکتے اس نے آپ کوئی بات صیرت میں دیکھنے ملے گی جن نبیوں کا ساتھ ان کی عورتوں نے دیا ہے بیویے نے دیا ان سے کام زیادہ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام مستقل حالات ہیں اللہ نے آزمائش پر ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھر آگے آزمائش بیوی اور بچے پر آئی پھر آزمائش بچے بائی زبا کرنے کا حکم آ گیا ان ساری آزمائشوں میں اترنے کے لیے تعاون لگا آپ کو گھر سے تعاون مل گئے آپ کو اس نے تعاون ضروری ہے حق وہ تعاون کی گود میں پروان چڑھے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعوت مردوں کو دی ہے اور جہاں محنت میں مردوں کو لگایا ہے وہی محنت میں عورتوں کو بھی لگایا ہے اسے صیرت میں آپ کو یہ بات ملے گی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس محنت میں جہاں لگے تھے وہاں گھر کی عورتوں کا بھی تعاون لیا اور جب عورتوں نے کام لے لیا تو پھر قربانیوں میں بعض موقعوں پر عورتیں مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی چاہے وہ علم کا معاملہ ہو چاہے جان لینے کا معاملہ ہو چاہے جان و مال کے لگانے کا معاملہ ہو عورتیں آگے بڑھ گئی اور ایسی استقامت ہے عورتوں میں آپ کو صیرت میں یہ تو سننے ملے گا کہ مرد مرتد ہوا اسلام لانے کے بعد مگر یہ نہیں ملے گا کہ عورت مرتد ہوئی اسلام سے اللہ نے استقامت عورتوں میں رکھی ہے ہاں سمیہ موڑی عورت ہے شہید ہو گئی اسلام نہیں چھوڑا یہ استقامت ہے عورت میں اس لئے اس طبقے کو محنت میں لگانا ہماری ذمہ داری ہے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ حضاری فرماتے رضی اللہ تعالی گھر والوں کو دین سکھ لاؤ گھر کی ضرورتیں ہم پوری کریں انہیں مکان چاہیے انہیں کپڑا چاہیے انہیں دوائیں چاہیے بچوں کو تعلیم چاہیے اس کا انتظام ہم کرتے ہیں دین چاہیے اس کا انتظام کون کرے گا مرد کرے گا ہر مرد کے ذمہ ہیں ہر ذمہ دار اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ پوچھیں گے کیا فکر کی اولادوں کی کیا فکر کی گھر کی عورتوں کی کیا دین کے پہنچانے کا آپ نے فکر کیا صبح سے شام دنیا کے کمانے مجھول ہوئے جو دنیا اللہ نے مقدر کی رہی تھی اور وہ گھر کی ذمہ داری اگر کی وہ عورتیں اور بچے جو تمہارے ذمہ تھے کہ تم ان کو دین سکھلاتے ان کی کیا محنت کی اس کا آسان ناستہ اس زمانے میں اللہ نے دعوت کی محنت کے عامال دیئے ہیں اگر ان عامالیں مجھول کر دیں گھر کا ماحول بدل جائے گا سیرت میں آپ کو واقعات ملیں گے لوگ کہتے ہیں عورتیں ناقص اور عقل ہیں ناقص اور دین ہیں مگر آپ دیکھو گے عقل کا نفسان اس وقت ہوتا ہے جب عقل دنیا پہ لگتی ہے ورنہ جب محنت اور قربانی پہ عورتیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے بڑے بڑے کام لے رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیبیہ کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ام سلمہ نے دیکھتے ہی پیچان لیا کہ اللہ کے نبی پہ غم ہے عورت پیچان لیتی ہے کہ شعور پر غم ہے کچھ اللہ کے نبی کیا بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حکم ہے عمرہ کیے بگڑ جانا ہے صحابہ کے جذبہ عمرہ کرنے کا ہے اس وقت اللہ کے نبی کو رائے دینے والی عورت ہے ام سلمہ نے رائے دی تھی کہ اللہ کے نبی آپ حلق کرا لو یہ ہو نہیں سکتا نبی ایک کام کرے اور ان کو دیکھ کر صحابہ کو کام نہ کرے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے حلق کروایا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ میں نہیں حلق کروا لیا صحابہ کہتے ہیں لوگ مکہ کے حاصل ہونے کو فتح سمجھتے ہیں ہم حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں اور حدیبیہ میں رائے ایک عورت کی ہے اتنا بڑا کام نہ نے عورت سے لے دیا ہمارے اندر کا بھی دائی آئے ہماری گھر کی عورتیں محنت میں آگے بڑھیں قربانیوں میں آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے اور پھر ان کے دریئے سے اولادوں میں دین منتقل ہو یہ بات تجربے سے دیکھی گئی ہے کہ اگر عورت دیندار ہے تو گھر کا پورا نظام دینداری پر لگ جاتا ہے ماں دیندار ہیں تو وہ دینداری بچوں میں منتقل ہوتی ہے ماں کی بہت پہلا مدرسہ ہے جو ماں میں ہوگا وہ اولاد میں ہوگا بعض اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہیں کہ پیٹ میں تھے اور پیدائش جب ہوئی ہے تو کئی باروں کے حابس تھے ماں کی فکروں کے اثرات رحم میں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان کا تقویٰ پہنچائیں گے اولاد کے اندر ان کی فکریں پہنچائیں گے اولاد کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے مگر ہمارے ذنبے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ٹھکانے لگے اس لیے عامال ہے دعوت کے اور اللہ ہمیں معاف فرمائیں اب بھی کام کرنے والے دعوت کے ساتھی مستورات کے کام کو ایک شعبہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ لوگ کر لیتے ہیں ان کی ذنبے ہیں ہمارے ذنبے مستورات کے کام نہیں ہیں حالانکہ اگر ایک اور ابی بے دین دنیا سے جائے گی تو یہ چار مردوں کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے باپ بیٹا بھائی اور شوہر اور امے سے کوئی نہیں بس سکتا یا ہم بھائی ہیں یا بیٹے ہیں یا باپ ہیں یا شوہر ہیں چاروں میں کوئی رشتہ لگا ہوا ہے ہماری تحجد نہیں جاری گھر میں فجر کا کیا حال ہے میری بیوی کے فجر کا کیا حال ہے میری بیٹی کی فجر کا کیا حال ہے میری بہن کی فجر کا کیا حال ہے یہ غمر اللہ آؤ اندر کہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں گھر کا کیا حال ہے اس لئے اپنی ذات نمونہ بنیں ہمارا گھر نمونہ بنیں حضرت ہمارے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امت پر کام کرنے والوں کی زندگیاں بطور نمونہ پیش کریں گے زندگیاں ان کی دیکھ لو لوگ باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے بیانہ سے متاثر نہیں ہوں گے لوگ زندگیاں دیکھنا چاہتے ہیں یہ تو کوئی کام کرنے والے ہیں ان کی اولادیں دیکھو سننا شریعت کے مطابق ان کی عورتیں دیکھو باپردہ ہے ان کے نکاح دیکھو کام کرنے والوں کی تو شادیاں بھی دیکھی جائے گی ان کا ہر حمل دیکھا جائے گا کہ ہم نمونہ بنیں ہمارا گھر نمونہ بنیں ہمارا قاندہ نمونہ بنیں ہمارا محلہ نمونہ بنیں اس لئے تعاون چاہیے اگر یہ عورتیں محنت پر ہوگی تو اللہ نے ان عورتوں سے بڑا کام لیا ہے پچھلے زمانے میں اللہ اس زمانے میں بھی کام لیں گے اور لے رہے اس زمانے کی بھی عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی نے ملکوں میں کام کے شروع ہونے کا ذریعہ بنائے ملکوں میں اللہ نے عورتوں سے کام لیا آپ دیکھو گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن سے اللہ نے اتنا منا کام لیا اللہ کے نبی فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ساری امت مرید ہے عمر مراد ہیں سترہ محافقات عمر ہے آپ کے زمانے خلافت میں ساڑھے تین ہزار مراکز بن گئے بائیس لاکھ مربع من تک اسلام پھیل گیا اتنی بڑی خیر آپ کے زمانے خلافت میں موجود میں آئی یہ ساری نیکی جہاں عمر کے خاتمے ہیں یہ سارا عجر حد عمر کی بہن کو مل رہا ہے اس لیے کہ بہن دریعہ بنی ان کے اسلام میں دابل ہو رہے گا حد عثمان کا پورا دین ان کی خالہ کے حصے کے اندر ہے ابو جہل جیسا ظالم جس نے اللہ کے نبی کو تنگ کیا پریشان کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے گھر میں دین کے داخل ہونے کا ذریعہ ابو جہل کی بہو کو بنا دیا ام حکیم کے ذریعے اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے یہ محنت ہے اللہ کے راستے کی محنت نقل و عرکت اور مقام پرے کر عامال میں عورتوں کو مجبول کرنا اگر یہ محنت نہیں ہوگی تو پھر مرد کمائیوں سے فارغ ہو جائیں گے تھوڑی کمائی تو عورت سبر کر لے گی میں مرد کما کما کر پریشان ہیں خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں کپڑا ایسا ہو مکان ایسا ہو شادیاں ایسی ہو رسومات بیجا رسومات اور اللہ معاف فرمائے وہ عمل جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں اس پر لا خورو پر خرچ ہو رہے ہیں کیا حلال کیا حرام کیا سود سب سے لائے ضرورتیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں اور خواہشات پوری کرنی پڑ رہی ہیں اس کے بالمقابل اگر یہ عورتیں دین اور دعوت پر ہیں تو یہ تو فاقے پر صبر کر رہی ہیں فاقے پر صبر کر جائے گی عورت اللہ نے ایسا دائیہ رکھا ہے ایسی استقامت ایسا مجاہدہ عورت میں رکھا ہے آپ کو واقعات ملیں گے صحابہ کے بھوکے صبر کر لیا اور میمان جو کھانا کھلا دیا اور مقمیہ بھی بھوکے سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کا سجیگ جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے دین پر پورا مال پیش کر رہے ہیں اور گھر میں بچییں سبر کر رہی ہیں شکایت نہیں کر رہی ہیں لگر آپ نے گھر والوں کو محنت نہیں لگایا اور آپ چار مہینے گئے گھر میں بیماری آئے تو شکایت نہیں پورے خاندان میں چلے گی کہ چار مہینے چلے گئے اور ہمارے گھر کا یہ حال ہے اور ابو کا صدیق پورا مال لے کر چلے گئے ہیں تو ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ آنکھ سے اندے تھے تو اپنی پوتی سے کہہ رہے ہیں ابو کا صدیق کی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ باپ گیا ہے تو گھن دے کر گیا ہوگا گھر میں کچھ چھوڑا بھی نہیں ہوگا اور جودائی کا گھن بھی دے کر گیا ہوگا گھر میں کچھ چھوڑا نہیں سب لے کر گیا ہوگا تو بیٹی تھی ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کی پروریش پائی تھی تربیت پائی تھی باپ سے تو بیٹی نے پتھر جمع کیے بوریے میں کپڑا ڈھاگ دیا اور نابی نے دادا کا ہاتھ اس پر رکھ دیا کہ نہیں ابباجان دادا جان بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں حالکہ کچھ نہیں تھا پتھر دے سارے یہ دلاسہ ملا عورت سے یہ ایسا طبقہ اس سے محنت کی جائے اس کو نظرندات نہ کیا جائے یہ کام ہے چل لو کر لیں اس کے لئے بہت بنیادی عمل اسم نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اس پہ حضرت کو بہت افسوس ہے کہ ابھی کام کرنے والے اس کو جی پر نہیں لے رہے ہیں اور کام کرنے والے اس کو اس یقین سے نہیں کرنا ہے کہ یہ گھر کی تعلیم میرے اور میرے گھر والوں کی ہدایت کا تربیت کا دریہ ہے یہ گھر کی تعلیم یہ کوئی معامل نہیں ہے کہ ایک تبلیغ کا معامل ہے پروگرام میں کر لو یہ براہ راج دور صحابہ کا عمل ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں گھروں میں ہلکے لگتے تھے قرآن کے صحابہ گھر میں آنکہ تین واتیں بتایا کرتے تھے عورتیں جمع ہو جاتی صحابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی پہ کونسی قرآن کی آیت ناظر ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صحابہ نے کونسی حدیث بیان فرمائی ہے تیسی بات سناتے ہیں آج مسجد کا تقاضہ کیا ہے تین باتوں آگے عورتوں کو سنایا کرتے تھے آج ہمارے گھر ان حلقوں سے خالی ہیں اس سے عورتیں الگ فکروں پہ ہیں مرد الگ فکروں پر ہیں عورت کی ذکر اب یہ ہیں گھر کا برطن اور گھر کا پکانا بچوں کی پرویش اس چاگر کی سوچ نہیں ہے ہمارے گذور فرمایا کرتے تھے ایک ایک عورت عالم کی ہدایت کی ذمہ دار ہے عالم کی ہدایت کی ذمہ دار ہے جس لئے جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہی ذمہ داری عورتوں کی ہے طریقہ محنت کا فرق ہے ذمہ داری کا فرق نہیں ہے سب پہ ذمہ داری ہے اس سے گھروں کے اندر گھروں کی تعلیم وہ حلقہ پران کا تعلیم کا جس سے تربیت ہوگی مولی صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے مرغی کے پرو میں رینے سے اندروں میں حیات آتی ہے ایسے ہی فرشتوں کے پرو میں رینے سے دلوں میں ہدایت کا نور آبے گا ہمیں یقین ہوں ہم تعلیم کر رہے ہیں گھر میں اور اللہ تعالی فرشتوں کا ہمارے گھروں میں اتار رہے ہیں اور ہمارے بچے ہماری گھر کی عورتیں فرشتوں کے پرو میں ہیں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور اتار رہے ہیں اتاریں گے نہیں اتار رہے ہیں یقینی عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تربیہ کین عامل سے اور قرآن میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اہلِ بیس سے کہا مفتی شفی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے جس کے معنی ہر وہ گندگی ہے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی اللہ نکالیں گھر کے عمل کی برکت سے یہ وہ عامل تھے جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں پھر بھی شریعت کی روایت ہے آپ صبح صادق سے منہ نکلتے ہیں اور بیٹی گھر پڑ جاتے ہیں گھر کی چوکٹ پکڑے کے جاتے ہیں السلام السلام بیٹی نماز پڑھو نماز پڑھو اور پھر یہ آیتیں قدار فرماتے ہیں بائیس پارے کے پہلے صفی کی آیتیں اپنی بیٹی کو ترغیب دے رہے گھر میں عامل زندہ کرو اہلِ بیت کو ترغیب ہیں وہ اہلِ بیت جن کو حضور کی صحبت حاصل ہیں ان سے کہا جارہ گھروں کے اندر عامل خائم کرنے کے لئے تو یہ عامل ہمارے آپ کے لئے کتنے ضروری ہوں گے مگر یہ عامل تبلیغ کی کارگزاری سن لو آپ سب سے کمزور کارگزاری تبلیغ کی وہ گھر کی تعلیم کی ہے تو ہزار گھر ایک ہزار گھر پانچ سو گھر گھر کی تعلیم دس گھروں میں پانچ عامل کے ساتھ چار گھروں میں پانچ گھروں میں حالانکہ احتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا مسجد میں تعلیم فرما رہے ہیں صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں وہیں آپ گھر میں آکے اپنی گھر کی عورتوں کو دین سکھلا رہے ہیں امی عائشہ کے بارے میں اللہ کے نبیے نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ نے جو علم مجھ کو عطا فرمایا ہے اس کا عادہ علم تمہارے پاس ہے صحابہ سے کا اور عادہ علم امی عائشہ کے پاس ہے اتنا علم امی عائشہ نے حضور کی صحبت سے حاصل کیا ہے کیا آپ نے اپنی گھر کی عورتوں کوئی موٹے موٹے مسائل بھی سکھائے ہیں وہ بیوی جو جو نکاح میں پندرہ سال سے ہے بیس سال سے ہے کبھی سور فاتحہ سنائے بیوی کا کیا حال ہے اس کے دین کا ایک صحابہ نے کہا نظام الدین سے بات آئی حلکہ لگاؤ قرآن کا میں نے کہا ٹھیک ہے میری اہلیہ تو نماز پڑھتی ہے چلو قرآن کا حلکہ لاؤ کے سنی لیتے ہیں جب پوچھا سور فاتحہ پڑھنے کے لئے کہاں تو کہہ رہی ہے کہ سور فاتحہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نماز تو پڑھتی ہو تم کہاں میں خڑے ہو کے دروشری پڑھ لیتی یہ حال ہے گھر میں اندیرہ ہے اسے کہتے ہیں گھروں میں قرآن کا حلکہ یہ تربیت کا عمل ہے یہ دوئے صحابہ کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی آیتیں نادی بھی کرا کی آپ نے وہ آیتیں گھر میں جا کے خدیجہ کو سنائی ہے گھروں میں حلکہ لگا ہے قرآن کا پہلے مسجد بعد میں لگا ہے اسے گھروں میں قرآن کے حلکے احتمام سے لگایا جائیں اگر حضرت ایام ہے عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی تو کیا کریں عورت جہاں قرآن کا پڑھنا تربیت ہے ایسے قرآن کا سننا بھی تربیت ہے مرد کو معلوم ہوتا ہے یہ وقت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تو دروش شریف سننا سنانا کر لے دعائے معصورہ سن لے دعائے قرآن سن لے پھر اس کے بعد جب وہ ادھر کے ایام ختم ہو جائے پھر قرآن کا حلکہ لگائے اللہ کا احسان ہے بعض گھروں نے سنایا کہ یہ قرآن کا حلکہ گھر میں لگا قرآن ٹھیک بھی ہوا اور الحمدللہ میں نے تیسہ بارہ حضبی کر لیا گھر کی قرآن کے حلکے سے لگائیں گے انشاء اللہ قرآن کا حلکہ دوسر عمل حدیث کی تعلیم ہے احتمام سے گھروں میں حدیث کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے وعدے گھر میں سنائے جائیں کہ کیا ملے گا عملوں پر عملوں کا شوق وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہوتا ہے وعدے اور وعید کے ذریعے سے علم و عمل میں جوڑ پیدا ہوتا ہے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ایک دن منتخب حدیث ایک دن فضال عمال ماں فضال صدقات وہ گھر میں تعلیم کا احتمام ہو تیسے عمل گھروں میں چھے نمبروں کا مذاکرہ ہو اللہ آکی بڑائی ہر ایک بیان کریں چوتھا نمبر تشکیل ہو گھر گھر میں تقاضے سنا کر تشکیل کی جائے آج ہماری گھر کی عورتیں مسجد کے تقاضوں سے غافل ہیں ابھی اشتماعیاں ہو رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہو بھی رہا ہوگا ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے مرد یہاں حاضر ہیں ان سب کی مسجدات اہلیاں بچیاں اور ان کی والدہں یہ گھر میں اعتقاب اور روزے میں ہونی چاہیے تھے یہ سب کی طاقت لگتی اشتماع پر ایک جگہ اشتماع ہوا لالے منصر لنکا والوں نے سنایا کہ اشتماع چل رہا ہے اس وقت تین لاکھ عورتے روزے سے ہیں ایک جگہ سنبل میں اشتماع ہوا ایک مسجدات میں سنایا ایک گھر والوں نے سنایا کہ ہماری گھر کی مسجدات گیارہ مہینے سے روزہ رکھری اشتماع کے لیے یہ گھر والوں کا تعاون ہے یہ کب ہوا جب تقاضے گھر میں سنایا گئے ہیں اب تقاضے سناو کہ مسجد کا اعتقاضہ ہے اب تشکیل ہوگی گھر کے اندر آپ آؤ سناو کہ ہمارے انکل سے روزہ کی جماعت جانے والی ہے اور جماعت میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے اب اہلیہ کہے گی جماعت آپ لے کے جاؤ آپ کہو ابھی آئے دو افتاد ہوئے جا کر تو اہلیہ کہ یہ نہیں ہے یہ تقاضہ ہمارے گھر سے پورا ہوگا سعادت ہے ہمارے گھر کی کہ دعوت کا تقاضہ ہمارے گھر سے پورا ہو ام فضل کے دس لڑکے ہیں ایک لڑکے کا انتقان ماں کے پاس نہیں ہے سب اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہوگئے جب ہوگا جب تقاضے گھر میں سنایا جائے گا اب تشکیل ہوگی کریں گے انشاءاللہ پانچ واقعہ مشورہ کرنا قرآن کا حلقہ کون لگائے گا تعلیم کون پڑھے گا اچھے نمبر کا مزاقرہ کون کرے گا ان پانچ عمل کے ساتھ گھر گھر میں تعلیم زدہ کرنی ہے پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ یہ حلقہ عورتوں کا نہیں ہے یہ حلقہ مرد کی شرکت کے ساتھ ہے ہماری شرکت کے ساتھ یہ حلقہ ہے ایک گھنٹہ گھر کی تعلیم ہونی چاہیے ایک گھنٹہ اور شروع کم سے کم آتھے گھنٹے سے کریں اور یہ عمل گھر میں ہوگا اللہ تقوی کی صفات گھر والے میں پیدا فرمائیں گے ایک تقاضل و گھر کی تعلیم کا ہے جو بہت بنیادی عمل ہے ورنہ یہ عمل نہیں کیا گیا اولاد باطل کے حوالے ہو چکی ہے ہم خوشفہنی میں ہیں اور ہماری اولاد باطل کے حوالے ہیں اثری تعلیم کے بہانے ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا پڑھنا ہے ہمیں خبر نہیں ہے عقائق کا مسئلہ ہو گیا بچوں کا ایک ایمان والا بچہ گہرہ ہے دوسرے بچے سے جب پوچھا اس نے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا پیدائشی مسلمان بچہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد ہم کو قبر میں ڈالیں گے اور ہمارے جراشی بدن خوا جائیں گے اس نے کہا مرنے کے بعد بھی جنت جہانم اس نے کہا جب بدن نہیں تو جنت جہانم جہانم کہا سے ہوگا یہ سب فضول ہے یہ عقیدہ بنا کیسے خراب کیسے ہوا وہ ان اسکلوں کے ماحول میں جہاں ایمان کی غزہ اس کو ملی نہیں ہے وہ تو گھر کی تعلیم سے غزہ ملے گی ایمان محفوظ ہو جائے گا ایک عمل ہفتاری تعلیم کا ہے ہر پچیس تیس مکان کے تجمیان جہان دو تین مہنے اشتر چلے والی ہو دو تین مہنے تیسے ردہ والی ہو جو تعلیم کے جو ذمہ داریاں سمال سکتی ہو اس اعتبار سے ہر علاقے کے اندر اتباری تعلیم کی شروعات ہو احتمام سے مرد اس کا گش کرے احتمام سے آج تعلیم ہے مثال کے طور پر سنیچر کے روز تو جمعہ کے روز احتمام سے اس گھر کے اعتراب جتنے مکانات آتے تعلیم کے ان گھروں میں گش کر کے تعلیم کی طلب متوجہ کیا جائے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی اللہ کے نبی بھی ایک ہفتے میں ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کو جمعہ فرمایا کرتے تھے اور عورتوں میں جا کے اللہ کے نیمی بات فرمایا کرتے تھے یہ ہفتہ تعلیم تھی آپ کے زمانے میں کریں گے اعتمام انشاءاللہ ہم انتظار نہ کرے کہ لوگ قواعف لائیں گے اور جائے وہ قواعف پورے ہوں گے تو ہم تعلیم شروع کریں گے پورے اس عادلہ بات میں جتنے اندر کے ڈسٹرکٹس اور منڈل ہیں ہر ایک اندر کا دائی ہے یہ ہو کہ اگر ہماری مسجد کے اطراف سو مکان ہیں تو انشاءاللہ چار تعلیم شروع کرنی ہیں ایک ہوئی تو دو کریں گے دو ہوئی تو تین کریں گے قواعف پورے کریں گے وقت لگوائیں گے ساتھیوں کے کرتے ہیں فکر انشاءاللہ جب تک یہ ذہن پہ نہیں ہوگا اس سے مولیس صاحب اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے لوگ تقاضوں کا پورا نہ کرنا جرم سمجھتے ہیں حالانکہ تقاضوں کا پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے تقاضے پیدا کرنا اس کے لئے کوشش کرنا فکر کرنا تشکیلے کرنا تریں گے انشاءاللہ اور ایک بہت اہم بنیادی کام جو اس وقت نظام الدین سے کہا جا رہا ہے وہ ہر گھر میں مسترات کی جماعت کا قیام ہے اب بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ معمول کے گھروں پر جماعتیں ٹھہر رہی ہیں جماعت ٹھہرنے کے لئے کوئی شرائط نہیں ہے اتنا بڑا کمرہ ہو اتنا بڑا گھروں اس میں تین کمریں ہونا چاہیے ایک بیٹروم ہو اور ایک جو ہال ہو اور ایک کچن ہو ضروری نہیں ہے اتنا بڑا گھر ہو جس میں چار پانچ بہنے رات سو سکے اتنا کمرہ کافی جماعت ٹھہر سکتی ہے ٹھہر محرم مرد گھر کے اندر نہیں ہوگا جماعت ٹھہر سکتی ہے ہمارے بات بڑے یہ فرما رہے ہیں جب گھروں میں جماعتیں ٹھہرے گی نئے نئے گھروں میں جماعتیں ٹھہرے گی جب دو یا تینی جماعت کا قیام اس گھر کے اندر ہوگا اللہ اس قیام کی ورکت سے آمال دعوت آمال عبادت تذبیر تلاوت گھر میں زندہ فرما دیں گے بار مسید بار جماعت کا دائی ہے الحمدللہ بعض علاقوں میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اتنا نفع ہو رہا ہے ابھی پیشتے آپ ہی کے صوبے والوں نے سنایا میدک میں ایک علاقے میں جماعت دائی ایک ہی مسجد میں دن دن جماعت ٹھہرے گئی پانچ مکان اطراب کے ٹھہرائے مرد ایک ہی مسجد میں رائے ٹک کر کام ہوا تو نقض نقض کہیں جوڑے سے روزہ میں نکل گئے ایک نو مہینے آٹھ مہینے میں اتنی سے روزہ کی جماعت نہیں بنی تھی تین مہینے مہتنی سے روزہ کی جماعتیں بن گئی کام قابو میں آجفتی کر یہ بات ہمیں ذہن میں ہو جو بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے اس کو آنگ بن کر کے کرنے میں ہی نفع ہے ہمارا تجربہ اور ہماری نعیت یہ ایک طرف جو نظام الدین سے کہا جا رسول کر لے گا انشاءاللہ کام ترقی کر جائے گا اس کے بڑے فضائل ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا جو آنے والوں کو ٹھٹانہ دے اور ان کی نصرت کرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دے اس کا مقوم یہ ہے ان کے لئے مفرط رزت کی روزی ہے یہ ایمان کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں کریں گے فکر انشاءاللہ کوئی گھر انشاءاللہ نہیں بلکہ آپ پورے عادل آباد والے اتنا اس کو چلائیں جو بات نظام الدین سے آئے وہ ہمارے گھر گھر پہنچنا چاہیے اور اتنے تقاضی آپ کی یہاں پر آئیں کہ آپ اپنے ذمہ دارت سے کہہ دو انشاءاللہ ہماری مزید کے اطلاف میں اتنے مقانات ہیں الحمدللہ ہر گھر جماعت کی استقبال کے لئے تیان ہے کرتے نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس کے ساتھ یہ مقام کے عمال اور پھر اللہ کے راستے میں لے کر عورتوں کو نکلنا اس کا کوئی بدل نہیں ہے جو بات آپ مدتوں سمجھا نہیں سکتے وہ بات نکل کے عورتوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے ابھی بھی ہم نے نکلنے کو ضروری سمجھا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ام حرام مند ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غر اللہ کے نبی نے خیل اللہ فرمایا اور آپ مسکرا کر اٹھے ام حرام مند ملحان نے عرض کہ اللہ کے نبی کیا واحد ہے آپ مسکرائے تو آپ نے فرما میں نے ایک لشکڑ دیکھا جو سمندروں کا سفر کرے گا اور ایسے سوار ہوں گے کشتی میں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے عرض کیا اللہ کے نبی دعا فرما تو میں اس جماعت میں چلی جاؤ یہ جماعت بیرون مل جا رہی تھی اس امت کی پہلی جماعت جو بنی ہے حفشہ گئی ہے یہ مستورات کی جماعت گئی ہے مرد عورتیں دونوں گئی تھی دوسری جماعت بنی ہے ستر مرتے سترہ عورتیں تھی یہ بھی مستورات کی جماعت حفشہ گئی تھی اللہ کے راستے کے اندر یا امہ حرام بنت ملحان کی بھی تشکیل بیرون کی ہو رہی ہے اللہ کے نبی ساتھ میں فرمایا تو میں اس جماعت میں جاؤ گی پھر آپ نے خیل اللہ فرمایا پھر آپ مسکرا کر اٹھے دوسرا خواب دیکھا امہ حرام نے پھر ارس کے اللہ کے نبی کیا بات ہے تو بنت ملحان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک اور لشکہ سمندر کا سفر کرے گا تو بنت ملحان رضی اللہ نہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی دعا فرما دو میں یہ جماعت میں بھی جانا چاہتی ہیں دوسری جماعت کی بھی خواہش کر دیئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جبکہ پہلی جماعت میں تم جاؤ گی اور فلا ملک میں تمہارا انتقال ہوگا تمہیں وہی دفن کیا جائے گا یہ واقعہ ہوا حضور کے مثال فرمانے کے بعد حد عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے شوہر عباد ابن سامد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس ملک میں پہنچی لبنان گئی برری راستے سے زمینی راستے سے وہاں سمندر کا سفر کر کے قبرس ترکی کے بعد ایک جدرہ ہے قبرس سائپرس میں کہتے ہیں اسے وہاں ان کی جماعت پہنچی ماں کام کیا وہاں افسی میں ان کی سواری بکی امہ حرام منت ملحان اللہ کا راستے میں نکلنے کے جذبے تھے ہمارا بھی اندر کا دائیہ بہت حالات ہیں کارگزاریاں سنو آپ کیسے سخت حالات ہیں علاقوں میں جمعتے جا رہی ہیں خود اپنے علاقے کے اندر خود آپ کے آندرہ پردیش میں آپ کے ایسے علاقے ملیں گے اور تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے پاکی ناپاکی کے مسائل بھی معلوم نہیں عمر گزر گئی بوڑی ہو گئی یہ پتہ نہیں کہ عورت کب پاک ہوتی ناپاک ہوتی ہے اور پاک کیسے ہوتی ہے اس کا یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے زندگی گزر گئی دادی بن گئی بڑا مسئلہ ہے اور اللہ کا فضل جماعتیں پھر یہ علاقوں میں تو اللہ کے فضل سے بڑا کام ہوا حضرت جی مولیہ صلی اللہ علیہ فرما کرتے تھے اگر یہ کام عورتوں میں چل پڑے تو مجھے دین کے چمکنے کی بہت امید ہے اگر یہ کام عورتوں میں چل پڑے اس کے نکلنے کی ترتیب یہ ہے ہر ساتھی یہ فکر کریں انشاءاللہ کہ جہاں مردوں میں میں احتمام سے جاتا ہوں انشاءاللہ احتمام سے سیرودہ مسترات میں بھی جاؤں گا کرتے ہوئی لیئے انشاءاللہ دو مرتبہ دو مہینے ہم مردوں میں جائیں گے تیسر مہینہ آ جائے گا جیسے ہم احتمام سے ہر مہینے آتے عبداللہ بھائی آپ کا دوسرا عفتہ ہے آپ تین دن جاؤ گے اے صحیح تیسر مہینہ آ گیا ہم کہیں گے بھائی جان آپ کا تیسر مہینہ آپ کو مسترات میں جانا ہے وہ ساتھی کہے گا بھائی میرا بچہ تو چھوڑا ہے ایک ہی سال کا ہے چھئی مہینے کا ہے ہم بھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ مردوں میں چلے جاؤ گے کہ آپ کی اہلیہ کا دوسر ہے آپ ساتھی کہنا چاہیے اہلیہ کا دوسر ہے والدہ کو لے جاؤ نانی کو لے جاؤ دادی کو لے جاؤ خالہ کو لے جاؤ پھوپی کو لے جاؤ اس کے قواعف معلوم کریں اللہ کے راستے میں ہر تیسر مہینہ مسترات میں لگنا چاہیے عالی بات یہ ہے ایک مرتبہ مردوں میں لگ جائے اور اسی مہینے ایک ہفتہ قیب کر کے مسترات میں لگ جائے اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا مسترات کی جماعتیں بنیں اگر مسجد کی ستہ سے جماعت بن جاتی ہیں ہلکے والے تفقد کر لیں ترفیب بنا لیں ماشاءاللہ مسجد مسجد کی سیرودہ کی جماعتیں بن سکتی ہے اللہ کا فردہ اب یہ معاول ہو چکا ہے جن مسجد والوں نے فکر لی ہے ہر مسجد کی ہر مہینے دو دو تین دن جماعت مسترات کی بھی بند رہی الحمدللہ کریں گے فکر سب انشاءاللہ ہر ساتھی جماعت میں جائیں گے انشاءاللہ تیر سے روضہ کے اعتبار سے اب سے روضہ لگ چکے تین مرتبہ اور مرد کا چلہ لگا ہے اب اسیر کی جماعت میں جائیں گے قرب و جوار میں اشاءاللگ چکا ہے مرد کی چار ماہ لگے ہیں اب چلے کے لیے مختلی صبحوں میں جماعتیں جاتی ہیں اور جب ہمارا دو مرتبہ چلہ لگ جائے مرد کے تین مرتبہ چار میں بیرون کا سفر ہے اب علاقوں کو ملکوں کے تقاضی پر جانا اور بہت احوال ملکوں میں ضرورتیں ہیں میلو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہیں افریقہ میں ایک جماعت پہنچی نظام الدین سنایا ہم پہنچے مسطورات کی جماعت مہارا سر کی تھی جب وہاں پہنچے تو افریقہ کی کچھ لوگ آئیں اور کہیں لے کہ اللہ تم کو جزائے خیر دیں اچھا ہوا تم آگے میری والدہ کو مرے پندرہ دن ہوگئے ہم نے ان کو برف کھانے میں رکھا ہے کوئی گسل کرنے والا نماز پڑھنے والا ابھی تک ملا نہیں ہے جماعت نے گسل گسل دلوایا عورتوں نے اور مردوں نے جنازے کی نماز پڑھائی ہیں پندرہ دن تک کوئی نہیں ملا یہ حوال ہے لوگ تو ریعت کرتے ہیں انشاءاللہ نکلے گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ہلکہ ہی بولنا ہے نکلے گے انشاءاللہ اب آپ کی تشکیل ہوگی در تشریف رکھیں اور تشکیل میں ہمارے کاون جو لوگ چل لے اسے درخواست کر کے بٹھا دو وہی پر تشریف رکھیں آپ کے چلنے پھرنے سے مجمع انتشار ہوتا ہے آپ جن حضرات وہی کھڑے ہوں گے پہلے وہ حضرات جن کے دو مرتبہ چلے لگ چکے ہیں یا بیرون کا سفر ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں دو بار چلنہ مصطرات میں لگا ہے یا بیرون کا سفر ہوا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ جللدی کھڑے ہو جاؤ توچہ نہیں جللدی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے تک آخری تک جو باہر آواز سنجھے ان سے بھی دکھا جا رہا ہے سب سے درخواست ہیں سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ عالم میں جانے کا زیادہ کریں انشاءاللہ کھڑے ہو جائے بھی ہر دو بار مرتبہ چلہ لگا ہے مصطلعات نے وہ یا پہلے بیرم کا سفر ہے وہ باقی جو چل پر رہے ہیں ان سے درخواست ہیں بیٹھ جائیں آپ نکلنے ہی پارے کم سے کم نکلنے والوں کا تعاون کریں آپ کے چلے پھرنے سے انتشار ہو رہا ہے تشریف رکھیں دائیں مائے کے ساتھی بٹھا دے ترقیب دے کر آپ لوگ آگے آجاؤ یہاں دائیں طرف آجاؤ آگے آنے شروع کرو تخت کی طرف یہاں کھلی جگہ یہاں پر آکے بیٹھ جاؤ پہلے یہاں پیچھے ہو جاؤ آپ لوگ فلاہ سے پر آجاؤ پیچھے بھی جو کھڑے ہیں ان سے درخواست ہیں جنہاں آنے کی جگہ کر دو ان کو سہولت کر دو آنے کے لئے ماشاءاللہ اب وہ عدرات جن کا ایک مرتبہ چلہ لگا ہے مستورات میں وہ اپنی اگا پہ کھڑے ہو جائیں ایک چلہ لگا ہے ایک چلہ لگا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہو درخواست ہے تشریف رکھیں